آج کی بات بتائیں چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ جو اگلا وزیراعظم ہے وہ ہم بلاول بھٹو ہیں انہی کو بنائے گی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے یہ کتنا حقیقت پسند دانا آپ کو یہ دعویٰ لگ رہا ہے چونکہ نزیل گاری صاحب آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کا راستہ پنجاب سے اوقری گزرتا ہے اور پنجاب میں ہیں 141 نشستے جس میں سے تقریباً سو جو ہیں وہ سینٹرل پنجاب کی ہیں تو کیا لگتا ہے سر کہ ک اس طرح وفاق میں گرمنٹ میں ہیں آج وہ حالات نہیں ہیں جن سالوں کی آپ پاس کریں یہ کون کہہ رہا ہے کہ حالات نہیں ہیں کون کہہ رہا ہے یہ حالات نہیں ہے یہ پیپلز پارٹی کہ رہی ہے کون کہتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ نونگی کی سہولتکاری ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کا ریزرٹ ہمیں پہلے سے پتا ہے آپ بتائیے کہ آپ نے ووٹر کو خود ہی ڈیموریلائز نہیں کر رہے جب پتا ہے سب کچھ تو ووٹر کیوں سہولتکاری سے ان باتوں کو جوڑا جا سکتا ہے کہ میاں صاحب جل نہیں گئے ان کا بائیومیٹرک جو ہے وہ ان کا ائرپورٹ کے اوپر ہو گیا سر ان چیزوں کو ہم جوڑ سکتے ہیں سہولتکاری سے کہ جلسہ رکھ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی اور یہ پنجاب حکومت کی جانے سے میاں صاحب کی سزا موطل ہوئی ذاتی رائے کیا ہے آپ کی تو ہم اس کو اور کیا کہیں اور کیا کہیں گے آپ کے باس کوئی اور لوگت میں لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین الیکشن کا اعلان ہوتے ہی آج ایک ٹاپ شو میں پاکستان پپلز پارٹی کے سینئر رینمار نظیر لغاری سے پارس جانزیب نے ایسے ٹف اور تلخ سوال پوچھے جیسے لمز یومنیسٹی کے طالب علموں نے نگران بزیراعظم انوار الحق کاکر سے پوچھے اور انوار الحق کاکر کے کڑاکیں نکال دئیے آج پارس جانزیب نے نظیر لغاری سے بھی کچھ ایسے ہی ٹلخ اور ٹف سوال پوچھے کہ نظیر لغاری کے کڑاکیں نکل گئے اور نظیر لغاری آپے سے باہر ہو گئے آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار بات کرتے ہیں دیکھ سب یہ الیکشن کا چاند نظر آ گیا ہے اور یہ تیہ ہو گیا ہے کہ آٹھ فروری کو انتخابی عید ہے اور یہ جو عید ہے نا انتخابی عید کی جو نماز ہے وہ الیکشن کمیشن نہیں پڑھانی ہے آپ کو پتا ہے لیکن صرف کیا خیال ہے کہ جو امامت ہے اس کے اوپر سب کا اعتماد ہے کیونکہ یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے حضب توقع ایک امام ختم ہوتا ہے تو پھر کچھ اور نئے ابھام پیدا ہو جاتے ہیں دیکھیں بدقسمتی سے پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں کسی نے بھی الیکشن کے امام کو تسلیم نہیں کیا دوزار اٹھارہ کے الیکشن ہو تو اس وقت جو سیاسی جماعتیں تھی انہوں نے جو اس وقت حکومت بنی اسے تسلیم نہیں کیا تھا دوزار تیرہ کی جو الیکشن ہوئے اس میں جو حکومت آئی اسے بھی تسلیم نہیں کیا جو اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو جتنے الیکشن ہوتے رہے ہیں سیاسی جماعتیں اسے تسلیم کرنے سے انکاری رہی ہیں اگرچہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہیں نہ کی مداخلت ہوتی ہے کہیں نہ ہمارے ہاں الیکشن اتنے شفاف نہیں ہوتے جتنے ہونے چاہیے ہر ہلکے ایک اندر کوئی کینڈیٹ چاہتا ہے کہ اگر میرے مخالف کے وارڈ چھینے جا سکیں تو ضرور چھین لیے جائیں لیکن سیاسی جماعتوں کے مابین ایک عدم اعتماد اور ایک دوسرے کے خلاف انتہا پسندانہ رویہ نے آج نوبت یہاں تک پنچا دی ہے سیاسی جماعتیں الیکشن پراسس کے والے سے یا الیکشن نتائج کے والے سے مل بیٹھ کر کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اس سسٹم کے اندر میاں نوازشیف لڑنے ہیں یعنی وہ پیپلز پارٹی اس لیے کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ وفاق کے اندر حکومت بنانے کی پوزشن میں نہیں ہے اور جس دباؤ کا شکار ہے اس دباؤ کا شکار ہے جن کا ووٹرز ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف آ سکتا ہے لیکن پیپلز پارٹی کے آپ شکایت تو کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں لیکن جو اس وقت مسلمی قنون کو ریلیف مل رہا ہے کیا آپ کے خیال میں نہیں ہوتا کہ ان کے لیے ایکشن کا میدان صاف کیا جا رہا ہے چونکہ اسی بات کو پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف وہ اعتراضات اٹھا رہی ہیں اس ایشو پر دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بلکل جو حرس نواز صاحب نے بات کی کہ اگر وہ جیل چلے جاتے اچھی بات تھی لیکن انہوں نے قانونی طریقہ خیال کیا قانون ان کو اجازت دیتا تھا کہ ان کی زمانہ لی جا سکتی تھی یہی پی ٹی آئی تھی نا جب امران خان صاحب جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھے تھے اور وہاں سے جوڈیشی سے کہا گیا ٹھیک ہے ان کی گاڑی میں جا کے ان کی حاضی لگا لی جائے پھر اسی طریقے سے لشکر لے کے کبھی ایسا ہوا کہ دس بارہ ہزار لوگ لے کے اپنی عدالت کی پیشی کی اوپر جائے عدالت میں اور جا کے آپ کو رلیح مل جائے ایسا کبھی نہیں ہوا جو ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ سلوک روائیہ تھا یا اس پہ گیلہ شکواہ پیپلز پارٹی کا بھی تھا نصیب ملک صاحب وہ سہولت کاری کر رہے ہیں پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وفاق میں نگران حکومت ہے اور جو پنجاب میں نگران حکومت ہے وہ مسلم لیگ نون کی سہولت کاری کر رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان اعتراضات میں ان کے کوئی دم ہے اور کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دونوں گارمنٹز ہیں یہ نیوٹرل ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سمجھتا ہوں کہ جو نگران حکومتوں پر اعتراضات ہیں یہ مل بیٹھ کے نگران حکومتیں دونوں پارٹیوں نے بنائی ہیں اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی یہ سارے افراد تیہ کیے جا رہے تھے اس وقت کسی کو اعتراض نہیں تھا پنجاب کی حکومت بن رہی تھی آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے زیادہ درینہ تعلقات تھے پنجاب حکومت کے زلداری علی صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات تھے اور بڑے پرانے تعلقات تھے آج بھی ہیں لیکن سیاسی میدان میں چکے الیکشن کا میلہ ساتھ چکا ہے اس لیے اب الزام تراشی بھی ہوگی ایک دوسرے کی غلاب باتیں بھی ہوگی اب دیکھیں اختر مہنگل صاحب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بنائی گئی تھی وہ اعتماد کی تحریک لائی گئی وہ جو ہے وہ بغیدہ جنب باجوہ صاحب نے اس کو سپورٹ کیا لیکن اس وقت اختر مہنگل صاحب وہیں کھڑے تھے پی ڈی ایم کے ساتھ تھے وہ حکومت ہٹانے میں اعتماد کی تحریک لانے والا آپ کو پتا ہے سیاسندان تو وقت دیکھ کر ہی بات کرتا ہے مجھے یہ بتائیے آپ تینوں حضرات سے میں یہ سوال تو نہیں کر سکتی کہ اب الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن صاحب مجھے یہ بتائیے کہ چیف جسٹس کے مشورے پر نصراللہ ملک صاحب یہ معاملات جو ہیں اس حوالے سے وہ گھر میں ڈسکس کر لی ہیں آپ نے سب مطمئن ہیں وہاں پر لیکن میرے خیال میں الیکشن ہونے ایکشن ہونے جا رہے ہیں اور یہ الیکشن کے حوالے سے بھی میں برساد اترام چیف جسٹس صاحب کی خدمت درد کرنا چاہوں گا یہ میڈیا نے نہیں کہا کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے یہ سیاسدار ہی ہے نا جو ایک دوسرے کو پر الزام لگاتے ہیں کہ فلان الیکشن چاہتا ہے فلان نہیں چاہتا فلان تاخیر چاہتا ہے فلان الیکشن میں آگے لے جانا چاہتا ہے تو سیاسی جماعتیں جب ایک دوسرے کو پر الزام تلاشی کریں گی وہ میڈیا کی زینت بنیں گی آہ سیاسدار الزام تلاشی بند کریں گی سر تو وہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ہونا ہی کامیابی نہیں ہے صرف سب کو برابر کا موقع بھی تو ملنا چاہیے نا تو آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن کو لیول پلینگ فیلڈ اور غیر جانب داری کے حوالے سے کیا کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں میرے خیال میں وہ لوگ جن کی خلاف مقدمات نہیں ہیں بلکل ان کو آزادی ہونی چاہیے ان کا کسی کی سیاسی جماعت سے تعلق ہو وہ الیکشن کے میدان میں حصہ لیں اور بھرپور طریقے سے لیں اب چیف الیکشن کمیشن نے یہ بات کہہ دی ہے کہ بیرل جس جماعت کے بلے کا نشان کہا جاتا نہیں ہوگا ان کا وہ ہوگا اور جو بھی نو میل کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں وہ آج بھی آزاد پھر رہے ہیں پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں پارٹی کے کام کر رہے ہیں الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو آزادی کے ساتھ الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے نزیل اگاری صاحب آپ کراچی میں ہیں اور پاکستان پارٹی کی پارٹی نے سیٹ لی ہے اور بھاری افریت لی ہے آج ہی ایک لوکل وارڈیز کے الیکشن تھے اور پی ٹی اے اس سے بہت پیچھے ہے جماعت اسلامی اس سے بہت پیچھے ہے باقی جماعت اس کے بہت پیچھے ہیں پیپل پارٹی نے کچھ پانچ ہزار سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اور باقی پارٹیوں کے تین ہزار سے کسی کے تین ہزار ہیں کسی کے ایک ہزار ہیں آج کی بات بتائیں چونکہ پاکستان پیپل پارٹی ابھی بھی اس میں سے تقریباً سو جو ہیں وہ سینٹرل پنجاب کی ہیں تو کیا لگتا ہے سر کہ کس طرح وفاق میں جمن بنائیگی پاکستان پیپل پارٹی نے ستر میں حکومت بنائی اٹھاسی میں حکومت بنائی اور نانٹی سکس میں حکومت بنائی دو ہزار سوار آج وہ حالات نہیں ہیں جن سالوں کی یہ کون کہہ رہے ہیں کہ حالات نہیں ہیں کون کہہ رہے ہیں پیپل پارٹی کہہ رہی ہے کون کہتا ہے ان کے لئے حالات ہونا نہ ہونا دوسری بات ہے حکومت اس پر دے رہے یا نہیں دے رہے پچھلے لیکن میں اس پر اس پر نہیں دیا تھا یہاں سے بلاوال چلے تھے یہاں کورٹ سمدل سے آگے بڑھے آگے بڑھنے کے بعد وہ ساتھ کے بات پہنچے رحمیار خان پہنچے رحمیار خان کے بعد جو لیاکت پر پہنچے لیاکت پر کے بعد جب چننگ گورٹ پہنچے تو انہیں روک دیا گیا انہیں کہ آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں نہ آپ جا سکتے ہیں اوش شریف کی طرف آپ کو یہاں سے رکنا پڑے گا آپ اپنا ختم کر دیں یہاں سے روک دیا گیا پھر اس کے بعد جب وہ آگے بڑھنے ملتان سے آگے بڑھنے جانتے پھر روکا گیا جب لاہور سے آگے جانتے پھر روکا جا گیا جب وہ جا رہے تھے تو روکا جا رہا تھا جب اتنا روکا گیا تو مجھے بتائیں کہ جنوبی پنجاب اور سلکہ سلکی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ بلاوال بھٹو جب پتا ہے سب کچھ تو ووٹر کیوں نکلے گا ان کو ووٹ دینے کے لیے نہیں یہی تو بات ہے اب تک کیا ہوتا رہا ہے جب لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ہماری پارٹی کو یا جس کی جو ووٹ دینا چاہتے ہیں اگر اس کو ووٹ نہیں آئے گا تو پھر اس کا ووٹر نہیں نکلے گا آپ کو کیا یہ معلوم ہے کہ دوہزار دو کے الیکشن میں مسلم لیگ جو اس تک اقتدار کی طرف دورتی چلی جا رہی ہے اس کو بارہ سیٹے ملی تھی پاکستان بھر میں پورے ملک میں بارہ سیٹے ملی تھی پاکستان مسلم لیگ کو دوہزار دو کی بات ہے پرانی بات نہیں مشرب کے الیکشن میں بات ہوئی بھئی جب کسی کو سیٹے دیں آپ پیمت پاری جو ایک دفعہ جیتی ہوئی تو اس کو اٹھارہ سیٹے دیں گی لیجی آپ یہ سنبھال لیے الیکشن ہوتے تھوڑی ہیں الیکشن بنائے جاتے ہیں تو بنائے جاتے ہیں مطلب میں وہی پوچھ رہی ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نون بھی کی سہولت کاری سے ان باتوں کو جوڑا جا سکتا ہے کہ میاں صاحب جیل نہیں گئے ان کا بائیومیٹک جو ہے وہ ان کا ائرپورٹ کے اوپر ہو گیا ان چیزوں کو ہم جوڑ سکتے ہیں سہولت کاری سے کہ جلسہ رکھ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی اور یہ پنجاب حکومت کی جانب سے میاں صاحب کی سزا موطل ہوئی ذاتی رائے کیا ہے آپ کی تو ہم اس کو اور کیا کہیں اور کیا کہیں گے آپ کے باس کوئی اور لغت میں لفظ ہے آپ کے بعد دکشنر میں کوئی اور ایسا لفظ ہے جو اس کو سہولت کاری کے علاوہ کوئی دوسرا نام دے کانونی ریلیل کرنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب رمانگی ہو رہی ہے تو وہاں پر کونسے کانون پاکستان کی نمائنگی کون کرتا ہے کسی بھی ملک میں سفیر کرتا ہے نا ہائی کمیشنر کرتا ہے نا اور کیا سہولت کاری ہوتی ہے اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی زمداری بس الیکشن کی تاریخ دلا کر ختم ہو گئی ہے یہاں ابھی پتھر پر لکیروں کے امتحان اور بھی ہیں کیونکہ لگ یہ رائے کہ صورتحال میں جو بھی ہارے گانا ساتھ اس الیکشن میں وہ ریزلٹ کو نہیں تسکلیم کرے گا بلکل پارا صاحب کی بات ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو کسیز کورٹ میں ہیں نواز نے بلکل ٹھیک کہا کہ نواز شریف کو آتے ہی جیل جانا چاہیے تھا کیونکہ نواز شریف جیل سے چار ہفتوں کی چھٹی لے کر گئے تھے انہیں اصولا جیل ہی واپس آنا چاہیے تھا بے شک وہ دو چار دن کے لیے ہی جیل میں رہتے اور اس کے بعد اپنی بیل کروا لیتے مگر انہوں نے جیل میں جانا گوارا ہی نہ سمجھا کیونکہ نواز شریف نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس سے تمام عدالتی نظام بے نکاب ہو گیا ہے کیونکہ ہماری عدالتی ساری مشینری ائرپورٹ پر نواز شریف کی بائیومیٹک کرنے کے لیے پہنچ گئی اور اسے پورے پروٹوکول کے ساتھ لاہور میں بیجا گیا عدالتوں کے اس روئیے کے بعد تمام ادارے بین کاب ہو چکے ہیں اور اب ہر بندے کے دماغ میں ایک ہی سوال ہے کہ نواز شریف ڈیل کے ذریعے گیا تھا اور ڈیل کر کے ہی واپس آیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کیونکہ نواز شریف کی پوری طرح سہولت کاری کی جا رہی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایز آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیک یوڈیو